آپ وہ منسٹر بیٹھ کے رضاکاروں کا خفضہ حیدر آباد پہ ہوا تو آپ کیا کر رہے موں میں دھائی جم گئی تھی دس سال سے تمہارے موں میں تو کبھی ان کے امیدوارہ بولتی ہے کہ میں تیر چلا دوں گی خصہ کیا ہے آخر یہ کیوں اتنی نفرت ہے امیت شاہ آپ کو اور آپ کی پاکی کے لوگوں کو پرانے شہر کے سلاقے سے جو وفادار تھے یہاں پر ٹھہر کر چالیس سال سے آر ایس ایس کو ہرا رہے اور اب کے بار بھی تم کو اور موڈی کو ہرائیں گے انشاءاللہ ہوتا اللہ چالیس سال سے رجاکار کے پردیمدی بہا جا چک بیٹھے ایس بار موقع ہے اور ہیدر آباد کو ساتھ چک میں رجاکاروں سے مکتی دلانے کا کامل کریں امیت شاہ صاحب یہ اتنے لوگوں کو آپ جوا کریں ہمارے طلاب کٹے میں ایک سانچک منجا ہو گیا تو اس سے زیادہ پبلک آتی ہے امیت شاہ ایسا ہے کیل کیل کے بور رہے ارے ہمارے پاس ایک سانچک منجا ہو گیا تو اس سے زیادہ بھیڑا جاتی ہے اور امیت شاہ بول رہے تھا کیا بولے کل امیت شاہ چالیس سال سے ہیدر آباد پہ رضاکاروں کا خفزہ چالیس سال سے ہیدر آباد پہ رضاکاروں کا خفزہ آپ ہوم منسٹر کیوں بنے آپ ہوم منسٹر بیٹھ کے رضاکاروں کا خفزہ ہیدر آباد پہ بھائیں تو آپ کیا کر رہے موہ میں دھیں جم گئی تھی دس سال سے تمہارے موہ میں رضاکاروں کا خفزہ چالیس سال سے کبھی رضاکاروں کا خفزہ تو کبھی آئیسس کا اگڑا پرانا شہر تو کبھی روہنگیاؤں کا اگڑا تو کبھی سرجیکل سٹرائک کر دیں گے ہم ان کا بی جے پی کا لیڈر بولا تھا بلدیا کے الیکشن میں تو کبھی ان کے امیدوارہ بولتی ہے کہ میں تیر چلا دوں گی خصہ کیا ہے آخر یہ کیوں اتنی نفرت ہے امید شاہ آپ کو اور آپ کی پاکی کے لوگوں کو پرانے شہر کے اس علاقے سے حضر آباد کے پارلیمانی عوام سے تی نفرت کیوں ہیں آپ کو چالیس سال سے رضاکاروں کا خفزہ امید شاہ یہ بات جان لو تم یا کوئی رضاکار نہیں ہے یہاں پر انسان رہتے ہیں جو رضاکار تھے وہ پاکستان بھاگ گئے جو وفادار تھے یہاں پر ٹھہر کر چالیس سال سے آر ایس ایس کو ہرا رہے اور اب کے بار بھی تم کو اور موڈی کو ہرائیں گے انشاءاللہ ہوتا ہلا رضاکار بھاگ گئے وفادار سینہ تان کر کھڑے تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھارت کی لوگ سبا میں تمہارے تین سو چھے ایمپی کے سام میں وفادار کھڑے ہو کر کہا تھا بابری مسجد زندہ باد بابری مسجد زندہ باد آپ ہم کو بولتے ہیں ہم کو بولتے ہیں آئیسس کا اجدہ کتنا بدنام کریں گے آپ حیدر آباد کی پارلیمنٹ کی عوام کو یہاں پر ہمارے ہندو بھائی بھی رہتے ہیں دلیج بھی رہتے ہیں بیک ورڈ کلاس کے ہمارے لوگ رہتے ہیں یہاں پر مراٹھے رہتے ہیں یہاں پر راجستان کے لوگ رہتے ہیں یہاں پر منور کاپو کے لوگ رہتے ہیں یہاں پر گوڑ گوڑ لوگ رہتے ہیں یادوہ رہتے ہیں پاڑ دی رہتے ہیں شیڈل ڈرائیب کے لوگ رہتے ہیں مگر ان کو دکھرا رضاکار خالی لگتا ہے امید شاہ ذرا آنکھ کا معینہ کرا لو شکر بڑی بھی ہے شاید آپ کی ذرا آپ کی آنکھ پر سر پڑھرا برابر رہی دکھرا آپ کو اور آپ بول رہے ہیدر آباد میں کسی کو بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیچھا آپ کو کون بولے کون ڈرتا ہے کس کے باپ کو نہیں ڈرتے یہاں پہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے ہم کو سمجھانا پڑتا ہمارے بچوں کو روک ارے تھہر بچوں کو روکنا پڑتا ارے تھہر انہیں بلتا نکل گیا تو پھر دیکھ بین بریک کے کس کو بھی نہیں چھوڑتا ہوں روکنا پڑتا بچوں کو ہمارے نئی میاں سمجھو بابا ٹھہرو بابا ارے سمجھ میں بیٹھ رہا پانی بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیچھا آپ کو کیا معلوم ہیدر آباد یہ ہیدر کررار کے نام سے رکھا گیا ڈر نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہ ہیدر کررار کی نسبت سے ہیدر آباد رکھا گیا اور ہمیچھا کون تھے ہیدر کررار ہیدر کررار کون تھے کس کے خلے کا دروازہ اٹھا کر چالیس کوز پھیک دیئے ان کے نام سے ہیدر کررار کے نام سے ہیدر آباد اور ہم کسی کے باب سے ڈرنے والے نہیں ہیں بلکہ ہمیچھا آپ نے بہت بڑی غلطی کی آپ کو الیکشن لڑنا تھا میرے خلاف لڑ لیتے آپ کئی کو ڈر کے چلے گئے احمد آباد بول رہے ہیں یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مگر ہمیچھا تمہاری زبان سے مسلمان تو میں نکالی لیا اسد الدین اویسی کا ڈر تم کو اپنی زبان سے بولنا پڑا ہندو اور مسلمان درتے تم ہو درتے تم ہو اسی لئے آج تم نے ہیدر آباد میں آ کر یہ کہا مگر ہمیچھا جان گئے کہ ہیدر آباد میں ہوا کا روخ کدر ہے ہیدر آباد میں ہوا کا روخ کس طرف ہے افسوس مجھے اس بات کہہ ہوتا ہے کہ ملک کے ہوم منسٹر ہے کبھی تم تاریخ اٹھا کر پڑھ لیتے کبھی تم پنڈٹ سندر لال کی ریپورٹ کو پڑھ لیتے تم چالیس سال سے رضاکاروں کے خبزے میں کہہ کر تم نے ان تمام لوگوں کی خربانیوں کو ان تکالیف کو تم نے ان پر نمک پھیکا ارے اس زمانے میں کرنا ٹکا بنا مہراشرہ بنا ہیدر آباد بنا بتاؤ امیر شاہ کیا تم تاریخ کو نہیں جانتے بھارت کے آپ ہوم منسٹر رہے اور آپ کو اس کا کچھ اندازہ نہیں ہے تم نے یہ جملہ کہہ کر یہ تخریر میں بات کہہ کر امیر شاہ تم نے پٹیل کی توہین کی ہے تم نے سردار پٹیل کی توہین کی ہے کیونکہ تم تاریخ کو جانتے نہیں ہو اور یہ بولنا چالیس سال سے رضاکاروں کے خبزے میں کہ ہیدر آباد بھارت کا اٹوٹ حصہ نہیں ہے امیر شاہ ہیدر آباد بھارت کا اٹوٹ حصہ ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی مگر دیش کا ہوم منسٹر بخلا گیا ہے ڈر گیا ہے سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیا کرنا پڑے گا چالیس سال سے ان کا خبزہ ارے میرے دوست ان کی فرقہ پرستی ان کی نفرت کبھی آئیسس کا اگدہ کبھی یہ کر دیں گے کبھی وہ کر دیں گے تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ تیرہ تاریخ کے دن آپ اپنے اوٹ کا استعمال کریے